دنیا کے کیا مقصد ہے کیا کرنا ہے ہم نے ہمیں ایز اگرو کیا ویلیو سسٹم پورا کرنا ہوتا ہے کیا چیزوں بے کامپرمائز ہے کن چیزوں بے کامپرمائز نہیں ہیں یہ فلسفہ کی جو بیسک ستون ہوتے ہیں اگر یہ ایک بندے کے ایسے ہوں کہ جو باقی کے گرو سے نہ ملتے ہوں تو وہ بندہ ایک ایلین سیل بن جاتا ہے اور ایلین سیل کو اگر ہوسٹ جو بھی اس کا میزبان ہے وہ اگر اس کو پناہ میں رکھے بھی ہوئے تو اس ہوسٹ کے اپنی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس ایلین سیل کو مار لے بھی کیونکہ یہ کینسر بن جاتا ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے اپنی اچھی نیت میں بھی اس ایلین سیل کو ختم کر دے گا اگر فلسفہ کا کاؤنٹر آ رہا ہے دو فلسفہ کا کاؤنٹر آ رہا ہے استراب آ رہا ہے تقرار ہو رہی ہے فلسفہ کے اندر تو ہمارے ساتھ اس لیے ایسے ہو رہا ہے بکہ ہمارے فلسفہ میں جو چیزیں must do ہیں وہ اس وقت یورپین فلسفی میں can do یا cannot do کے اندر بھی آ گئی ہیں ہم نے کہا ہے must do کچھ چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں we will never do انہوں نے آپ شروع کر دیا کہنے کے لیے we will have to do اور سمجھیں یہ late 1800s کی بات بتا رہا ہوں اور اس نے لکھا اپنی کتاب میں دیرجوٹن سٹارٹ کتاب کا نام ہے اس میں اس نے لکھا کہ جب ایک ایلین سیل ایک جسم میں داخل ہوتا ہے تو جتنی مرضی اس کو ہسپیٹیلٹی مل رہی ہو ایک خاص ایکسپائری ہوتی ہے اس ہسپیٹیلٹی کی because اس ایلین سیل باقی کے جسم کے سیلز اس کے اوپر حملہ پر ہو جاتے ہیں اس کو کینسر کی طرح ٹیٹ کرتے ہیں اور اس کی اپنی ایمیونٹی کا تقاضی ہوتا ہے کہ اس ایلین سیل کو مار دیا جائے اس لیے ہمیں بار بار ہر معاشرے نے مارا ہے کوئی ہستی یاد آئی ہیں آپ کو کوئی فرمودات اور فرمان یاد آئے ہیں آپ کو پاکستانی ہونے کے ناتے مجھے تو یاد آ رہے ہیں آپ کو بھی یاد آنے چاہیں قائد عاظم محمد الجناہ نے exact same فلسفہ دو قومی نظریہ کے اندر بتایا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو فطرت میں ہے ہم کسی وجہ سے بار بار you know conflict کے اندر جائی جا رہے ہیں جائی جا رہے ہیں پہلکس ہمارے فلسفے دو کاؤنٹر کرتے ہیں آپس میں ہماری کچھ چیزیں چیزیں جو ہم نے کرنی ہی کرنی ہیں اور آپ کے اندر وہ exact الٹ فلسفہ ہے کہ یہ نہ کر دینا مر جانا بگر یہ نہ کرنا ایسی کئی جگہوں کے اوپر ہمارے راستے آپس میں کلیش کر جاتے ہیں تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کو کچھا کھا جائیں گے ہمیں ایک الگ سے سسٹم بنانا پڑے گا اتنی سنس تھی قائد عاظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علی کی کہ انہوں نے یہ بھاپ لیا تھا علامہ محمد اقوال نے پہ در پہ اس بات کے اوپر زور دیا کہ یوت کا آئی کیو بناو کہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان ایک خاص نظام کے اندر نہ آ جائیں اور اگر آپ نے اسلام کو خالی پوجہ پارٹ بنانی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جدر مرضی جا کے پوجہ پارٹ کریں ان کے مندروں کے سامنے پوجہ پارٹ کریں کہ کوئی ٹینشن نہیں دیں گے جس ٹائم آپ اپنا فلسفہ پریکٹس کرنے کوشش کریں گے کہ ہمیں ان مظلوموں کو بھی بچانا ہے اسلام خالی پانچ رکن پہ نہیں دھوک جاتا کہ ہمارے اندر فرائز کی لسٹ ڈال دی گئی ہے کہ وہ انسانی غیرت کے ساتھ رائم کرتی ہے کہ آپ نے جا جا کے ان جگہوں کے اوپر سپیشلی کسی ایسے بندے پہ جو آپ نے طاقت نہ رکھتا اس کو طاقت دینی ہاتھ سے رکنا ہے آپ نے یہودی کے فلسفہ میں یاد رکھئے گا عمر بالمعروف تو ہے تو ریعت میں ون نہیں ہیں ان المنکر نہیں ہیں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ شور تھا انہوں نے نکال لیا ہے اس لئے ایسا ابن مریم کی ضرورت پڑی تھی بنی سرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھی بھیجے تھے ہمارے تو کتاب میں سے ہم کچھ نکال نہیں سکتے یہ تو اللہ نے خود حفاظت کی ہوئی ہے ورنہ ہم بھی نکال چکے ہوتے جس طریقے سے غلامی ہم نے پکڑ لیا ہے تو ون نہیں ان المنکر کی آیت کے بعد اور اس طرح بہت ساری آیات ہیں مگر فلسفہ ون نہیں ان المنکر کا ہے ہمارے پاس تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اپنی خوشنیتی میں بھی برداشت اپنے دین پہ تو وہ مومن بنے گا نا وہ گیتہ کو مانے گا یا وہ طریقہ کو مانے گا یا انجیل کو مانے گا سوچیں ایک انجیل کہتی یہ ہو کہ اگر مجھے ایک گال بہت تھپڑ پڑا ہو تو میری کتاب کہتی ہو اگلا گال آگے کر دوں میں مضاحمت نہیں کروں گا میں آپ نے اس سبر کے تھو تیرے اندر کی روح جگاؤں گا یہ ان کا فلسفہ ہے اور دوسری طرح سے فلسفہ آتا ہو کہ نہیں میں کہانی ہاتھ سے روکوں گا برائی کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکوں گا تو یہ فلسفہ کاؤنٹر کر جاتے ہیں اب اصل میں چونکہ انسانی فطرت تو یہی ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے اللہ نے تو انسانی فطرت کی اوپر کتاب لکھی ہے تو اس لئے آپ دیکھیں گے جتنے مرضی کرسچن ہوں جتنے مرضی یہودی ہوں پڑتی ہے ان کو بھئی آپ آرمی کیوں بنا رہے ہیں آپ کیوں طاقت ہی کٹھی کرے آپ کے دو فلسفہ کئی خلاف ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ بات ہے تو آپ کرتے ہیں تمہارا دین ایکسٹریمیسٹ ہے بھئی تم لوگوں نے کامن سینس کی بنا کے اوپر باقی کا سارا کا سارا سیاسی نظام کے اندر ہمارا ہی دین پریکٹس کیا اصول تو وہی رکھے میں کیونکہ یہ اصول کامن سینس کی اصول ہیں شرر تو دنیا میں تب تک رہے گا جب تک خیر ہے اس دنیا میں سکرے کا انتظام ہی ہے تو شرر کو ختم کرنے کے لیے آپ اس طریقے کا خصیصپان تو نہیں مزارہ کریں گے you will do whatever you can do and you will increase the aperture of can all the time that is what Islam is teaching so جیسے ہی آپ ون نحیل منکر پہ جائیں گے all of a sudden آپ alien سیل بن جائیں گے اب آپ کے سامنے دو طرح کی شکلیں آئیں گی ایک شکل وہ ہوگی جو کہے گی بھئی آپ آت سنیں یہ تو بڑا اگریسیف سٹیٹیجی ہے اگریسیف فلسفی بتا رہے ہیں آپ یہ تو کام ایسا نہیں ہوگا ہمیں تو چاہیے کہ ہم انفلونس کریں باتوں سے دعوت سے لوگوں کے اندر انسانی اور اخلاقی اقدار بڑھائیں خود ہی وہ منکر کے خلاف ہو جائیں گے تو وہ لوگ سامہا دو چیزیں انڈرمائن کر جاتے ہیں ایک تو وہ اس شرر کے ایلیمنٹ کی پاور کو انڈرمائن کرتے ہیں دوسرا انسان کی اپنی نفسیات کو انڈرمائن کرتے ہیں انسان بائی نیچر جب اس کو اکیلا چھوڑ گیا جاتا ہے تو وہ گوڈ کی ڈسپوزیشن رکھتا ہی نہیں جب بھی اس کو شتر بے مہار چھوڑیں گے اور ہم نے چھوڑا ہے کئی ہزار دفعہ چھوڑا ہے کئی لاکھ دفعہ چھوڑا ہے اربوں دفعہ ان فرد کو چھوڑا ہے جماعت کو تو کئی ہزار دفعہ چھوڑا ہے انہوں نے دوسری جماعت کو کچھا کھا لیا انسان کی نیچر ڈسپوزیشن کی اندر بھی بغیر شتان کے پاور گین کر لینے کا غصب کر لینے کا لالچ کا اور حرس کا مادہ غالب آجاتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ون نحی ان المنکر کا فلسفہ رکھا ہوا تھا کہ بھئی منکر جب بھی ہے اس کو جب بھی آپ کسی ایک فلسفے کو جو کہ انسانی فلاکہ ہو اس کے خلاف کوئی بھی چیز جائے گی اس کو ہاتھ سے روکیں گے اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں رو سکتے تو اس چیز کی تیاری جاری رکھیں گے کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں اس کے لیے ہم حکومتیں بناتے ہیں آرمیز بناتے ہیں سیاست کرتے ہیں بالکل بالکل ٹھیک کرتے ہیں ہم فیطرت کا تقاضی ہے ٹھیوڈر ہٹسل نے بھی یہی کہا محمد علی جناہ نے بھی یہی کہا اللہ مقبال یہ کہتے کہتے کتاب در کتاب نظم در نظم غزل در غزل شیر در شیر اللہ مقبال خطبہ در خطبہ ارشاد فرماتے لیں کہ بھئی سسٹم الگ کرنا ضروری ہے یہ پوجہ پارٹ کا کام نہیں ہے اسلام دین کا اصل میں مطلب سمجھیں دین میں ایک ایک سٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے ایک سسٹم ہونا چاہیے مارے پاس تاکہ نیوزی لینڈ سے چلی تک نیوزی لینڈ سے الاسکا تک تمام لوگوں کو چین کی سانس آئے کہ ابھی وسلمان دنیا میں زندہ ہیں ایک سسٹم ہے جو کہ مظلوم کو بچا لے گا ظلم نہیں ہونے دے گا کیوں ہاتھ سے روکتے ہیں سمجھ لیں اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اگر صرف دل میں برا جاننے والا ہمارا بھی ایک ببلیکل فلسفی ہوتی کہ ہم دل میں برا جانیں گے نہ دیکھ برا نہ سن برا نہ کر برا گیتہ کی فلسفی ہوتی تو پھر جیدہ جیدہ ظلم ہو رہا ہوتا ان کو کون بچائے گا ان کا اثرہ کیا ہے ہونے دے ظلم نہ دیکھ برا پڑھنے دے مار بچائے مظلوم کو ترن دی ادھر چیک کرنا کیوں نہ کرتے ہو ہمیں خود کامن سینس سے پتا ہے کہ ہمیں انسانی سطح پر چاہیے ایسے ایسے سسٹمز جو ہر جگہ پر ظلم کے خلاف ایک اسٹیبلشمنٹ کر کے دیں کہ تاکہ مظلوموں کو جب بھی ایک ظالم پر شیطان آئے یا اپنا نفس آئے مظلوم کو پتا ہو کہ آثرا ہے میرے پاس دنیا کی ہر حکومت نے ہر خطے نے یہ سسٹم اسٹیبلش کرنی کی کوش کیونکہ کامن سینس کے تقاضی تھا ہمیں ہوا کیا ہے آپ مسلمانوں کی نفسیات ایک دور سمجھ لیں ہمیں جہودیوں کو تین ہزار سال بعد خوش آئی ہم ابھی تو تین ہزار سال چھوڑے ہمیں صرف ایک سو سال ہوئے آج پورے اس رمضان میں سو سال ہو گئے ہیں مبارک ہو ہم نے پورے سو سال گزار لیا بغیر کسی سسٹم کے مسلمان کو آج اس رمضان میں سو سال ہو گئے جب ہم نے افیشلی سسٹم کو طلاق دے دی تھی انیس سو چوبیس سے آج دو ہزار تیس ہو گئے سو سال کے اندر اندر پوری قوم جو ہے نا وہ اس وقت ابھی سینس اسٹیبلشمنٹ نہیں سینس اسٹیبلشنٹ نہیں کر سکی کامن سنس ایسے ہوتی بھی نہیں اتنے بڑے شاک میں ہم لٹرلی اس کو کمیلیٹیو شاک بولتے ہیں سیکالجی میں ہم شاک کے اندر ہیں ہم جب شاک مہتے ہیں تو اوورویلم ہو جاتے ہیں اس لیے عام لڑکا یا لڑکی عام بابا یا بزرگ یا آنٹی یا انکل سلوشن کی طرف نہیں جاتا وہ صرف وصرف اپنے پین کی فیلنگ آگے کنوے کر رہا ہے شاک میں ہے نیا نیا لگائی جیسے جب بھی آپ اسے پوچھے مسئلہ کیا یا حل کیا ہے حل بتانے کے وجہ یہ مسائل کے لئے سپرنا شکر کرتا اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان is the only state جو کہ system establish کرنے کے لئے officially برملا بغیر کسی ڈر کے محمد علی جنہ نے خالتا کہ ہم کریں گے اسلام کا system establish پاکستان کا constitution کیا ہے محمد علی جنہ نے کا پاکستان کا constitution قرآن ہے ہمیں کس کیس کی ضرورت ہے یہ دو عوائد ملک ہیں اسرائیل اور پاکستان جو کسی اپنی طرف سے اسرائیلی بھی خدا کے فلسفہ کے اوپر constitution constitutionalize کی اپنے آپ کو ہم نے بھی اللہ کے فلسفہ کے اوپر constitutionalize کی اب یہاں تک بات آ چکی بھی ہے اگر ترہیت آپ پڑھیں جو کہ میں پڑھے پڑھ کے ان کی نفسیات سمجھنے کوش کر رہا ہوں کو یہودی سوچتا کیسے اب یہودیوں نے literally اپنے یوت کو training شروع کر دیا ہے that the god of Abraham is not the same as the god of Mecca جو فلسفہ counter کرتا ہے جو کہ کرتا ہے صحیح کہتے ہیں وہ ہمارا فلسفہ ہمارا قرآن کا دیا فلسفہ ان کے اس وقت current تلمودین فلسفے سے counter کرتا ہے یہودی جس طریقے سے train ہوتا ہے in his own core philosophy of religion جو پچھپن فیصد extreme right wing کے خود برملا کہتے ہوئے اپنے آپ کو IDF میں register کرتے ہیں اور جان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے لئے سب کچھ کرنا ہے اور صرف اسرائیل کے اندر نہیں ہے کروڑ ایک باہر بھی بیٹھے میں کروڑ تو اسرائیل میں وہ جس sense کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ sense کی پیچھے سے جو source ہے وہ source ان کی کتابیں ہمیں پڑھنی پڑھیں گی آپ کو یہی نہیں پتا وہ سوچتے کہ ایسے ہیں تو پھر ہم ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کہ پیچھے ہمیں اس پیمانے کا تو پتہ ہونا چاہیے آپ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اٹھائیں پاکستان ایک ابھی پوچھ لیجے گا اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے فون گھمائیں پوچھ لیجے گا ایک مولوی صاحب مجھے بتا دیں جس کو یہ پتا ہو کہ تیلمود میں کتابیں کتنی گوگل کیے بغیر تیلمود ہے کہ یہ نہیں پتا کسی کو آپ اس کو چھوڑیں تیلمود کو چلیں بہت بڑی کتاب ہے آپ ترہیت کا ہی پوچھ لیں ترہیت میں ایسا کیا لکھا بھائی تو تھرڈ ٹیمپل کی اوپر ان لوگوں نے اتنی جان لگائی ایسا کیا ہے تھرڈ ٹیمپل میں کہاں سے آ رہی ہے تھرڈ ٹیمپل فلوسفی اب تھرڈ ٹیمپل فلوسفی نہیں ہے تھرڈ ٹیمپل سائیکالوجی بن چکی ہوئے اب بات آگے جا چکی ہوئے یہ ٹریننگ دینا اتنا ضرور ہی ہے پاکستانی مسلمان یوت کو کہ آپ سمجھ سکیں آپ دنیا سے نہیں آپ sorry you are not the same as the rest of the world you are a پاکستانی you represent علامہ اقبال محمد الجنا you represent the philosophy which was literally a mirror of theodore hurtzel mirror exact similar exactly similar but innately opposite یہ ہے مجھے مسئلہ کہ جس دو ہی ہمارے ممبر ہیں ایک یونیورسٹی کا ایک مسجد کا جو ٹریننگ کر سکتے ہیں یوت کی اور دونوں کے دونوں incompetent کس چیز کی اس کیس کی اوپر یہودی سوچتا کیسے دونوں گالیاں دے رہے ہیں یوتیوں کو یہودی بڑے مکار ہوتے اچھا کافی ہوئے یہ بتا دینا کافی ہے مکار ہوتے ہیں یودی یودی کو یہ کہتا کہ ہاں ہم دونوں کتنے مکار ہیں ہمارے برینڈ میں مکاری رکھی ہوئے یودی چالواز ہوتا ہے آپ یہ دیکھنے انہوں نے تین ہزار سال میں پٹائی کھائی پٹائی اپنی پٹائی کروائی مار کھائی اس کے بعد انہوں نے پچھلے دو سو سالوں میں کیا کیا ہے انہوں نے دو سو سالوں میں اور کچھ بھی نہیں کیا سیاست کیے ایک کروڑ اس وقت ساٹھ لاکھ تھا آپ دو کروڑ ہوئے ہیں ساٹھ لاکھ یہودیوں نے پوری دنیا میں تین پرسنٹ تھے ایسے جو پولیٹیکلی ایکٹیو تھے انہوں نے دو کام کیے اور ہم مسلمان ایکزیکلی ان دو کاموں کے خلاف ہیں کیوں کیونکہ شاک میں ہم وہ دو کام کیا تھے کہ بھائیہ یا سب سے پہلے تو ریسورس ایکٹھ کر اور دوسری لابی کر لابی کر سیاست کر اتنے سینکڑوں یہودیوں نے ٹیسٹمنی دی ہے کہ جب ہم اپنے چیف ریبائی سے ملے ہیں ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں چارہ دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں ایٹین ایٹیز ایک ہی فلسفہ یہودی فلسفر عالم بتاتا ہے جب یہ کہتے ہیں ہم نے بھی جانا اسرائیل ہم نے بھی جانا اسرائیل تو وہ پروفائل لکھے بتاتے ہیں نہیں تم نے نہیں آنا اسرائیل تم اس وقت کیمبریج میں بیٹھے ہو ہمیں کیمبریج چاہیے تم اس وقت سینٹ امریکہ کے بیٹھے ہو ہمیں یہاں پہ پاور چاہیے سیاست جذباتی نہیں ہے وہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں مہرہ چاہیے ہمیں اس وقت جب ہمیں بلانا ہوگا اسرائیل ہم تو ہمیں بلائیں گے اس وقت اسرائیل بن رہا ہے سسٹم بن رہا ہے ہمارا ابھی بھی ہم خطرے میں ہیں کس سے مسلمانوں سے آپ خود بولتے ہیں پاکستان سے خطرے میں ہم پاکستانی کے کر رہے ہیں پاکستانی کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ایک کام کا بیوی نہیں کرنا ایک اسلام میں صرف پوجہ پارٹ ہے اپنا تذکیہ کیا کرو بدھمات کی طرح کیونکہ جو کرنٹ سسٹم کے کرتا دھرتا تھے اس کا اسلام ان کا اسلام سے کچھ تعلق واسطہ نہیں تھا مجھا گیردار تھے وہ بزنسمن تھے انڈسٹیلس تھے ان کو پاور چاہیے تھی انہوں نے پاور کے لیے سیاست میں آئے اور یہاں پہ اسلامی یوت جتنا بھی تھا یا ایون سیکلور یوت بھی تھا ان سے مروب ہونا ہی ہونا تھا ہم پاور سے مروب ہونے والی کام ہیں سو ہم نے کیا کیا ہم نے سسٹم ان کو دے دیا کہ سسٹم آپ چلائیں سسٹم اسٹیبلشمنٹ جس کے لئے کائدی آزم نے پاکستان کے لیے ان کو دے دیا ان لوگوں نے اپنے سیکلوجیکل جو امراض ہیں وہ ظاہر کرتی سب سے پہلے کیا کیا سب سے پہلے can you believe سب سے پہلے اپنے سسٹم کو گیر بھی رکھوا دیا ان تمام سسٹم کے کے سامنے کہ ان کے پاس کہ ہم خود اپنا سسٹم نہیں چلائیں گے جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم چلائیں گے اس کے بعد پھر رونا کس بات کا پھر پلسطین میں ہو یا اسلامباد میں ہو یہودی مارے یا ہندو مارے مسلمان مسلمان کو مارکہ رونا کس بات کا پھر اگر تو آپ کو واقعی میں اندر سے درد ہے یا آنسو آجتے ہیں انسانی سطح پہ بھی تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا میرا بس یہی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کا کو اسٹیبلش کر کے دیں پابلہ ہم کو ایڈنٹیفائی ایک سری کیسے کرنا ہے چناخ کیسے کریں اس کے بعد ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں موسیقی پورا سال انتظار تھا مجھے مجھے سمجھا میں تیس دن چھے ٹیلز بارہ کنتسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا تیری لاکھوں عوام کو دینے کا زمہ ان میں نسا چور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں